کوئی دوسرا نہیں اور اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے ایک چھوٹی سی دعا ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ سکرین پہ بھی لکھی آئے گی میں آپ کو پڑھ کر بھی ایک بار سنا دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو محفوظ رکھے ہر ناگہانی سے ہر دکھ سے بیماری سے دکھ و تکلیف سے اور دجال کے وسوسے سے دجال کے نیٹورک سے اور اللہ ہمیں اللہ کی فوج میں شامل رکھے ہم یہ زمانہ چونکہ بہت تیزی سے اپنے آخری سفر کی طرف جا رہا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو اور ہمیں پرپیر رہنا ہے اس کے مسائل سے اور انشاءاللہ میں سوچی ہوں کہ میں اب اس پہ بھی کچھ پروگرام کروں گی ابھی تو خیر رفیل اول کا مہینہ ہے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے میرے نبی پاک کا مہینہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں لاکھوں درودوں سلام میرے پیارے نبی پہ آخر زمان رحمت العالمین دلوں کا سکون آنکھوں کی تھندک اور یقین مانیے جتنی میں تحقیق کرتی ہوں کیونکہ پوڈکاسٹ کرتی ہوں اس میں مجھے شیطانی جو تنظیمیں گام کرتی ہیں دجال یہ جو چیزوں میں بات کرتی ہوں تب تحقیق کرتی ہوں جتنہ میں زیادہ اس کے بارے میں جانتی ہوں میں اتنا زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ الحمدللہ 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 ہم مسلمان ہیں ہم قرآن ہمارے پاس ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی تلقین جو میرے پیغمبر اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ کتنی ضروری ہے رسول کریم کی ذات مبارکہ ہمارے سامنے ہے حیات مبارکہ ہمارے سامنے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہمارے لئے مشل راہ ہے اور ہم کتنی برائیوں اور کتنے خوفناک چیزوں سے بچ سکتے ہیں اس کلام کی وجہ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی وجہ سے اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ کے امتی ہیں اور اسی ربی الاول کی افادیت حاصل کرنے کے لئے ایک بہت ہی پیارا سا عمل آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں آپ پورے ربی الاول ایک چوٹی سی دعا ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ سکرین پہ بھی لکھی آئے گی میں آپ کو پڑھ کر بھی ایک بار سنا دیتی ہوں اچھا کوئی زیر زبر کی غلطی مجھے ہو سکتی ہے میں کوئی اتنی ایکسپرٹ اور اتنی عالمہ فازلہ نہیں ہوں ایک عام انسان ہوں ہم نے بھی قرآن پاک اپنی وہی استانیوں سے پڑھا ہوا ہے کوئی اب اس عمر میں کوئی زبان کی فنبلنگ بھی ہو سکتی ہے اس لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ بہت احتیاط سے رک رک کے پڑھوں تاکہ کوئی کمی پیشی نہ آئے اور اگر ہو تو آپ کی اصلاح میرے لئے بہت میں اس کے لئے بہت آپ لوگوں کی شکر گزاروں گی اس لئے میں سکرین پہ بھی کروا دیتی ہوں تاکہ ہر کسی کے لئے پڑھنا اور اس کو یاد رکھنا اور اس کو محفوظ رکھنا آسان ہو آپ ہر روزانہ ایک بار آپ یہ عمل کیجئے یہ دعا پڑھئے پورے رب العول اللہ تعالیٰ اس پر خاص مہربانی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کے سارے دکھ درد کا علاج ہے اس دعا میں بہت پیاری دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضب اللہ لا الہ الا اللہ ہوا علیہی توقلتو وہوا رب العرش العظیم میرے لئے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں جن کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں اور اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے اور میں سمجھتی ہوں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں آپ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو اور کسی ساتھ کی ضرورت نہیں ہوتی جو رب کے در پہ جھکتا ہے اسے کسی اور در پہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ